یہ فیوچر کا مسئلہ ہے ہم جس مٹی میں ہم جی رہے ہیں اس مٹی میں ہمارے آئندہ آنے والی تمام مسئلوں کی فیوچر کا مسئلہ ہے یہ ہندو کا مسئلہ یہ مسلمان کا مسئلہ یہ کرسچن کا مسئلہ یہ دلیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس ملک کے سٹیزنز کا مسئلہ ہے اور جب وہ لیسٹ سامنے اوہر کر کے آئی تب انہوں نے امید شاہ نے کہا کہ انڈلی سے جو تیرہ لاکھ لوگ آئے ہیں آپ کو کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کرنوڑا جی کو سمجھئے ہم پہلے CAA دائیں گے اس کے بعد انہار سید آئیں گے اس کے بعد آپ سب کو جائیں CAA کے ذریعے سے ہم اپنا سٹیزن بنائیں گے یہ ایک طرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ہندو مہائیوں پر کنفیوجن میں ڈال کے رکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سیدیزن دینا نہیں ہے تو پھر آپ کے اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم CAA کے ذریعے سے آپ یہاں کا لاغنگ بنائیں گے اگر آپ لاغنگ نہیں بنائیں گے تو ایک سٹیٹ کا آپ نے سروے کیا ہے تیرہ لاکھ لوگ ایک برادر کے بھکتے ہیں ہندو بھائی ہمارے آئے ہیں اگر مسلمانوں کو تھوڑی دل کے لیے ہم باہن پر رکھیں گے لیکن اگر پورے ملک کا آپ نے سروے کیا پورے ملک کے اندر آپ نے ناسی لاغو کیا ایک سٹیٹ میں جہاں کی آبادی سارے تیز کروڑ ہے وہاں تیرہ لاکھ ہندو بھائی ہمارے اس لیس سے باہر کیے جاتے ہیں پورے ہندوستان کا اگر آپ سروے کریں گے تو کتنے کروڑ ہندو بھائی ہمارے باہر آئے گے ان کو آپ کہاں بھیجے گے سارے ہمپیر نے اس کو ساتھ دیا ہے تو اس کے بعد کیا کوجی اٹھ رہ جاتی ہے عوام کے بولنے کی آپ ہٹھا بھی دیکھیں آپ کو مان ہوئے پارلیمنٹ کا way of functioning کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی امپین کے چھن کر آتے ہیں یہ جب وہی اسمان وہی چمچے ہیں جن کو اٹھ کر دیتے ہیں جو بھائی میں جاگے اسمان کرنا ہاتھ ہوتا نکتے جائیں وہ چھن کر آتے ہیں پیر اس کے بعد جب وہ ایک پاس کروانا ہوتا ہے تو ہیپ جاری کر دیتے ہیں چھوٹے موٹے مہارا تو ہیپ جاری کر دیتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے ہر ایم پی حاضر بھی رہے اور اس کے ساتھ ٹائد نہیں کرے اس ایک جو گورنمنٹ پیش کر رہی ہے یہ چھوٹے مجھے معاملہ پر ٹھیک تھا مار ایسے بنیادی ایشیوز میں ویب جاری کرنا ہی خود غلط ہے اندیموکریٹک ہے جب حکومت میں آئی اور کشمیر میں جب سکتی جو انسٹین سیٹویشن کو انہوں نے کریٹ کیا اور اس کو اپس طرح ایک نارمل کشمیر کو بوائل کیا اور اس تیس سال کے بعد دوہدار ونیس میں بارٹی پر تیس سیونٹی انہوں نے اٹھایا اور گھا کے ملکے قتل میں ہے اور اس ستیمکرسی اس بات یہ ہے کہ ایک سو پچاس انہوں نے کو آ رہے ہیں وہاں کی دے چو دے لائٹ پوری طرح سے مجھو ہو ہے اور ان کو ایک اسٹیٹ کو درشت میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ ظلم ہم سہر ہے پھر ایک دوسرا ظلم کہ اس ملک کے اندر حواتین کے حقوق کے لیے ایک سویل لاکھا اس کو کریم لنزا میں کنوٹ کیا گیا کہ اور اس وقت پیورا ملک ہمارا تماشا بنا رہا اس کے لیے ہم جو اس کی خلاف فرضی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اس کی خلاف اعتجاجا ریٹن میں اپنی تحریر کو پیش کیا اس پر آپ کا دل نہیں پسیتا ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے یہ ملکم اور خواتین جن کی یہ مصفیلے ہی مسلمانوں میں طلاب کے واقعات غیر مسلموں سے کم ہیں اور ٹپل طلاب بالکل کم بہت کم ہیں لیکن ان کا ذر آپ کو ستا رہا ہے اور آپ سے یہ سمجھانی کوشش کی پورے دیکھو کہ ہم نے مسلم خواتین کے مفاد آپ سے یہ قانون لائے اس قانون کے ذریعے سے آپ نے مسلم عورت کو سڑک سلا کے پڑا کرنے آپ نے کہا کوئی شخص ٹپل طلاب دے گا تو وہ ان وینک ہے وہ باطل ہے وہ قابل نفاظ نہیں ہے وہ اللیگل ہے وہ ختم کر لیا یعنی کسی شخص نے اگر ٹپل طلاب کا لفظ اپنے دماغ سے نکالا تو ٹپل طلاب اینکالٹ ہے اور وائٹ ہے یہ الفاظ سے بھی یعنی مطلب ہے کہ جو آدمی ٹپل طلاب درہ ٹپل طلاب واقعی نہیں ہوں پھر صاحب اگر واقعی ہی جرم کیسا ہوگا تو اس سیاہ سے ہم کو پورے جنگ جو ہے حکومت میں مقابلہ کرنا چاہیے اس میں بہت سو اپنے مفاد کو بالا اٹھا کرکے تمام مفادات کو چاہے وہ ہمارے جو ہے ذاتی ہوں یا ہمارے گھروں ہوں یا ہمارے قومی ہوں جیسے کچھ ہوں ان تمام مفادات کو بالا اٹھا کرکے تمام ہی لوگ تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر یہاں کے ہندو یہاں کے مسلمان یہاں کسی کے یہاں کے حیسائی دیکھیں یہ جو قانون ہے یہ انٹی کانسٹوشنل ہے اللیگل ہے کانسٹوشن کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہے اس کے خلاف ہے سکرزم کے خلاف ہے اس نے اس ملک کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی اس کے خلاف میدان میں آگئے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ قانون حکومت واپس نہیں لیتی یا سپریم کورٹ اس کو رد نہیں کر دیتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت نہ تو اس ملک کی تعمیر سے جزب لگتی ہے نہ انسانوں کے بنیادی سوالات کو حل کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کے ایموشنل ایشیوز پیدا کر کے لوگوں کا دھیان اصل مسائل سے ہٹانا چاہتا ہے اور وہی یہ کر رہی ہے اس ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور ترستہ تقریبا لڑکھلا گئی ہے جی ڈی پی گر گیا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہے انیمپلائیمنٹ اپنے پیک پر ہے کسان پریشان ہے عورتوں کے ساتھ بلتکار کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان سب توجہ ہٹانے کے لیے ایموشنل ایشیوز کھڑے کر کے لوگوں کو میدان میں لائے جا رہے ہیں لیکن اب اس حکومت کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ اب چھلکنے لگا تھا اور لوگ میدان میں آگئے ہیں اب یہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس ڈیویزیو حکومت سے ہم چھٹکارہ دیکھیں گورنمنٹ ہر حال میں یہ چاہتی ہے کہ یہ مومنٹ کسی بھی صورت میں آگے نہ بڑھے ان کو پہلے تو ان کو یہ توخہ نہیں تھی کہ مومنٹ اس طرح پبلک کا بڑھے گا وہ یہ سمجھے تھے کہ بس کچھ مسلمان راستے پہ آئیں گے لیکن اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ چوالیس یونیر سٹی کے سٹوڈنس میدان میں آگئے ہیں ہر ذات کے ہر مذہب کے لوگ میدان میں آگئے ہیں تو ان کو اب جو ہے یہ کنٹرول سے خابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس لیے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دیگر کوششوں کے ذریعے سے سیکشن ڈال کر کے اور پرمیشن نہ دے کر کے اس کو کرب کرنے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جتنا یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اتنا زیادہ اس کو سپورٹ مل رہا ہے سر ایک طرف سے یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ ناسی سے مسلمانوں کو تجلیف ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے کی بات ہے پرائیم منسٹر جو بول رہے ہیں لوگوں کے درمیان اور امید شاہ نے کہا آپ امید شاہ کی تخریروں کو پہلے سے آپ سنتے آ رہے ہیں تو انہوں نے کنٹینیسلی یہ کہا جب اسام میں انیس لاکھ لوگ باہر آئے اس میں سے تیرہ لاکھ ہندو جب تھے تو امید شاہ نے اوپنلی کہا تھا کہ آپ تیرہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم پہلے سی اے لائیں گے پھر اس کے ذریعے سے ہم آپ کو اس سٹیرنشپ کے اندر لیں گے تو اس میں جو اصل مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے جب سی اے کے ذریعے سے آپ دوسرے مذہب کے لوگ اندر لانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں مسلمانوں کو ایڈ نہیں کیا گیا اسی لئے مسلمانوں کے اندر یہ خوف پیدا ہوا ہے اور ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ جان بوجھ کے یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے الگ رکھا جائے ان کے اندر خوف پیدا کیا جائے اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ اتنے کروڑ لوگوں کو مسلمانوں کو یہ گورنمنٹ کہیں باہر پھیکے گیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے ڈرانے اور آلٹیمیٹلی ان کو سیکنڈ درجہ کا سٹیزن بنانے کی ان کی کوشش